بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی امہ مات کی دردی در بھگبان کی پاتہ لے سور مہدیو کی بنازری پویت دھرتی کی آج کے اس ہمارے بناس کاٹا کے لوگ سبا کے پرتیاسی بین شریمتی ریکہ بین چودری کے اس نامانکن سوا میں ہمارے پارٹی کے بھرشت نیتا منتری پرباری منتری بلون سنگھ جی راجبو صاحب سانسط بابو بھائی دیسائی جی سانسط منازکٹا پروت بھائی پتل جی جلہ دک کیرتی سنگھ جی بھاگیلا ساپ سنگتن پرباری جنتی بھائی کابڑیا پردیش سنگتن منتری نوکا بین پردی آپات راجبو بھائی جی چودری پور منتری بھارس سرکار دینیز بھائی انبڑیا پورو سانسط کیسا جی چوہان ساپ انکیس جی تھاکر ساپ پریبین بھائی مالی ساپ ماب جی بھائی دیسائی جی بہرون جی دھوک ساپ اپست سبھی منج پر براجمان نیتا گن اور میرے سامنے براجمان اس بنات بناسکادہ سے گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی سے آئے میرے پوجائیوگ بجرگو نو جوان دوستو اور اتنی بڑی سنگیا میں آئی میری ماتا بینو سب سے پہلے تو میں آپ کا بندن کرتا ہوں آپ کا بندن کرتا ہوں آپ سبھی کو پرنام کرتا ہوں بھائیو بینو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی بھاگ گسالی ہیں بہت ہی بھاگ گسالی ہیں جو گجرات کے اندر لمحے سمیے سے آپ ہمارے دیش کے یہ سو سیپردان منتری نرندر بھائی موڈی جی کے نیترت میں گجرات لگاتار پرگتی کر رہا ہے اور گجرات کے بھائی بین جس طرح سے پورے دیش کا نیترت گجرات کر رہا ہے آپ سبھی کو اس کا سوایب مان ہونا چاہیے دیش کی یہ سو سیپردان منتری نرندر موڈی جی نے ان راجنیتک دلوں کو مجبور کر دیا ہے جنہوں نے ستر سال سے برشتہ چار کی راجنیتی کی تشتھی کرن کی راجنیتی کی جاتی پات کی راجنیتی کی ان ایسے راجنیتک دلوں کو مجبور کر دیا کہ آج وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ راجنیتک دل اپنی استطیق کو پہنچان پائے ہیں ایک وہ راجنیتک دل انہوں نے دیش میں پنچائیت سے لے کر کے پارلیمنٹ تک ان کا راج ہوتا تھا آج وہ چھوٹے چھوٹے دلوں سے سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان دلوں کے ساتھ سمجھوتے کرنے کو وہ کانگریس تیار ہو رہی ہے جن کی راج میں ایک یا دو سیٹ ہوتی ہیں ان کو اتنا استطیق ان کی خراب ہو گئی کیونکہ ان کی استطیق خراب اس لیے ہوئی تھی کیا ان کی کتنی اور کرنی میں انتر تھا وہ جنتہ کے سامنے آتے تھے ہمیسا گریبی ہٹاؤں کا نعرہ دیتے تھے ہمیسا وہ گریب کو گریبی ہٹانے کا نعرہ تو دیتے تھے لیکن کبھی ان کا گریب سے باستہ نہیں رہا کبھی گریب سے باستہ نہیں رہا وہ کسانوں کی بات کرتے تھے کسانوں کے حد کی بات کرتے تھے کسان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے تھے لیکن کبھی انہوں نے کسان کو نجدی کی سے نہیں دیکھا اگر گریب کو نجدی کی سے دیکھا ہے کسان کا اگر بھلا کیا ہے تو دیش کے یسوسی پردان منتری نرندر موڈی جی نے کیا ہے نرندر موڈی جی نے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو دوہزار تولہ کے بعد دیش کی استیتی بدلی ہے گریب کلیان کی یوج نہ ہو یا دیش کا بکاس ہو یا ہمارے دیش کی سیمہ سرکچت ہو یا دنیا میں بھارت کا بڑھتا ہوا جلوہ ہو بھارت کا بڑھتا ہوا مان اور سمان ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مترو یہ دیش جاتی بادی سے نہیں چلے گا یہ دیش سمدان سے چلے گا یہ دیش تشتی کرل کے آدھار پر بھی نہیں چلے گا یہ دیش سمدان کے آدھار پر چلے گا ہمارے دیش کے یہ سوچی پردان مندری نریندر مہدی جی نے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس اور سب کے پریاس کے آدھار پر ہمارا دیش چل رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی کروڑ لوگوں کو دیش کے یہ سوچی پردان مندری جی خات دے اندر ہیں کیا کسی جاتی کو پوچھتے ہیں کیا کسی جاتی کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا کیا کسی دھرم کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا ہمارا سمان تاگیا دھار پر ہم سوچتے ہیں کہ ایک سو تیس کروڑ بھارت باسی ہمارے بھائی بین ہیں ان سب کا دائت اپنے پاس ہے دیش کے یہ سو سی پردان مندری نریندر مہدی جی کہتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مترو اس دیش میں بھرشتہ چار سے بھرشتہ چار ہوتے تھے دوہزار سوزے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کروڑ روپے کے بھرشتہ چار ہوتے تھے گریب کلیان کی باتیں ہوتی تھی تشتی کروڑ کے آدھار پر سرکاریں چلتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار سوزے کے بعد دیش میں کہیں ایک بھی کوئی بھرشتہ چار دیکھا ہے کیا دیکھ میں کوئی ایک بھی بھرشتہ چار دیکھا ہے کیا دوہزار سوزہ سے پہلے تیش کی اسی تھی ایسی ہوتی تھی کوئی بھی بڑا سہر ہوتا تھا پھر بارا علاقہ ہوتا تھا کئی آتنگبادی آتے تھے بم پھوڑ کر کے چلے جاتے تھے کئی ریلے ویسٹیسن پر بم بھوڑ کر کے چلے جاتے تھے لیکن آج آپ نے دیکھا ہے کوئی آتنگ بادی آتا ہے کیا آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے کیا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے کیا کیونکہ یہ دیش کے یسو سیپردان منتری نریندر موڈی جی کے نترت میں کوئی کی ہمت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے مدرو یہ چناب بہت مہتبون چناب ہے یہ چناب بہت ہی مہتبون چناب ہے یہ دیش کو آگے بڑھانے کا چناب ہے دوزار سیٹالیس تک پچھت بھارت بنانے کا چناب ہے دنیا میں بھارت کا بھارت ماں کا جو مو سوامی بیوی کارنین نے کہا تھا کہ ایک کسمی شدی بھارت کی ہوگی اس نریندر سے لے کر کے اس نریندر تک آپ پرورتن دیکھ رہے ہوں گے پرورتن دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے دیش کے اندر پرورتن ہوا ہے دنیا میں اگر کئی ہمارے بھارت کے لوگ رہتے ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کا کس طرح سے سممان ہوتا ہے آنے والا سمیں آپ کا ہے دنیا میں بھارت کا دنگا بولے گا یہ سمیں آپ کا ہے کیونکہ دیش کے ایسوسی پردان منتری نریندر موڈی جی دنیا کی کسی بھی دیش کی یاترہ پر جاتے ہیں دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ایسوسی پردان منتری نریندر موڈی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے وہ دنیا کے دیش جو دونوں مات سکتیوں کی بجے سے ڈرتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھارت کا ہمارے اوپر بھارت کا پوری طرح سے ہاتھ ہے اور وہ دنیا کے سامنے کس طرح سے رہتے ہیں وہ آپ سبی کو معلوم ہے میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں یہ بناسکادہ راجستان کی سیما سے جڑا ہوا ہے ہمارا راجستان اور گجرات ایک ہی ہے میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ راجستان سے آیا ہوں لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں میرے دوسرے گھر میں آیا ہوں کیونکہ ہمارا چیما لگی ہوئی ہے کیونکہ میں مجھے پتہ ہے راجستان کا وہ جال اور بارڈ میر کا حصہ جو پانی کے لئے پریشان رہتا ہے میں آپ کے مات دیم سے ہمارے یسوسی پردان منتری نرندر موڈی جی کو دنبات دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی دنبات دینا چاہتا ہوں کہ جب راجستان میں پانی کی قلت تھی تو گجرات نے نرمدہ کا پانی دے کر گئے راجستان کے ان سوکے کنٹوں کو پانی پلانے کا کام اس گجرات کی دردی نے کیا تھا گجرات کی دردی نے کیا تھا میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ گجرات نے ہمیسا چھبیس کی چھبیسیر دوہزار چودہ میں بھی دیئے گنیس میں بھی دیئے اور آپ کے پڑوسی راجستان نے بھی دوہزار چودہ میں پچیس اور دوہزار گنیس میں بھی پچیس کی پچیس زیڑ دی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اب کی بار بھی آپ چھبیس کی چھبیس دینے والے ہیں اور راجستان بھی پچیس کی پچیس دینے والا ہے لیکن میں آپ سے آگ رہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بھیڑوں اتنی بڑی سنکھا میں سبھی آپ آئے ہیں لیکن اس بار مارجن بڑا ہوگا مارجن مارجن بڑا ہوگا ہر بوت بر جیتے گا کمل کا پول ہر بوت بر کھلے گا اور جو میرے بھائی کہہ رہے تھے سبھی نے کہا ہے کہ اب کی بار جو جیت ہوگی وہ پانچ لاکھ بوٹوں سے ادھے ہوگی پانچ لاکھ بوٹوں سے ادھے ہوگی آپ کو میمی بھی سواج دلاتا ہوں کہ راجستان کی پچیس سیٹ بھی پانچ لاکھ سے اوپر بوٹوں سے جیتیں گی پانچ لاکھ سے اوپر بوٹوں سے جیتیں گی مجھے پتا ہے راجستان کی ہوا ادھر آتی ہے گزرات کی ہوا ادھر آتی ہے ہمارا بہت نجدی کا سممند ہے آپ جب راجستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار ملنے والے راجستان کی اندر ہیں اور راجستان والوں کے ہم سبھی کے یہاں بھائی بند سبھی سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور بناس گانڈا تو بالکل ایسے مانو کی دس بیس ہزار لوگ ڈیلی ادھر آتے ہیں ادھر جاتے ہیں رشتہ داری ہیں روٹی بیٹی کا سممند ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اتنا ہی نبیدن کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں یہ جاتی پاتی کا چناب نہیں ہے یہ راشتبات کا چناب ہے یہ دیس کا چناب ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے یہ سوشی بردان منتری نریندر موڈی جی کے نیترت میں ہماری وہ گلامی کے چن جو تھے ان کو مٹانے کا کام کیا ہے اور ہمارے سانس کرتک پرونتھان کے کام تھے ان کو ماننے دیس کے سوشی بردان منتری نریندر موڈی جی نے آپ نے دیکھا ہوگا چاہا ہمارا سومنات کا مندر ہو یا مہاکال اچین کا مندر ہو یا ہمارا رام مندر ہو پانسو سال سے بھگوان رام ٹینٹ میں رہتے تھے ہم کانگریشیوز کہتے تھے جب ہم کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے کانگریش والے پیچھے جوڑتے تھے تاریک نہیں بتائیں گے ارے ہمارے دیس کے سوشی بردان منتری نریندر موڈی جی نے چلا نیاز کی بھی تاریک بتا دی ادھگاٹن کی بھی تاریک بتا دی 22 جنوری کو ادھگاٹن ہوگا ان کو نمترن بھی دے دیا انہوں نے اس پران پرتشتے کا نمترن بھی ٹھکڑایا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں انہوں نے رام کا نمترن ٹھکڑایا تو کانگریشیوں میں سے رام بھی نکل گئے کیونکہ ان کو کہیں بھی اپنا پرتشتے بھی نہیں مل رہا ہے میں راجستان کی بات پھوں تو چار جگہ تو ایسا ہوا ہے کہ جن کو ٹکٹ دیا وہ بابیس ہو گئے انہوں نے کہا ایک صاحب ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہم کائی کے لیے لڑے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں موسیقی